بلکم بلکم طاہر قادری بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان شہواز احمد قادری آپ دیکھے ہیں ٹانشپ لاہور افیشیل آج ہم چودری محمد افضل گجر صاحب کے پاس موجود ہیں جو کہ پاکستان عوامی تحریک لاہور ڈویجن کے صدر ہیں آنے والے بلدیاتی انتخابات میں ان کی کیا پذیرائی ہوگی ان سے ہم بات کرتے ہیں السلام علیکم سالی صاحب کیسے ہیں آپ آنے والے انتخابات جو بلدیاتی ہیں پاکستان عوامی تحریک اس میں کیا کرنے جارہی ہے پاکستان عوامی تحریک برپور الیکشن میں حصہ لے رہی ہے اور پاکستان عوامی تحریک کے بہت جماعت ہے جو نظریاتی جماعت ہے اور اپنے نظریے پر انشاءاللہ پاکستان عوامی تحریک کامیابیات کریں گے اور جو پاکستان جس مقصد کے لیے بنا تھا اس مقصد کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو ہم نے نعرہ لگایا تھا پاکستان کا مطلب جہا لا الہ الا اللہ اس نظریے کو ہم لے کے جارہ رہے ہیں انشاءاللہ اب قوم نے سب لیڈروں کو دیکھ لیا ہے پہلے پیپل پارٹی کو دیکھا نورڈی کو دیکھا کافلی کو دیکھا اب پی ٹی آئی کو بھی دیکھ لیا ہے اب قوم ان سب سے منترد ہو گئی ہے تو اب اتنی نفرت پیدا ہو گئی ہے قوم کے اندر کہ قوم انشاءاللہ ڈاکٹر تیارو قادری کی طرف دیکھ رہی ہے اور قوم یہ سمجھ رہی ہے تو پاکستان میں صرف ایک عادت ہے جو ڈاکٹر تیارو قادری ہے جنہوں نے ان بڑیرے جگیردار سبایہ دار کے ساتھ سمجھوتا نہیں کیا اپنے نظریہ پہ کھڑے رہے ہیں اپنے نظریہ پہ کہہ رہے ہیں اور انشاءاللہ یہ نظریہ کامیاب ہوگا اور بلدیاتی الیکشن اس کی بڑیاد بنے گا آنے والے الیکشن میں بھی انشاءاللہ کامیاب ہوگا چوری صاحب آپ نے ابھی ڈاکٹر تیارو قادری صاحب کا ذکر کیا ہم نے دیکھا ان کی پریس کانفرنس بھی سنی انہوں نے سیاست سے اپنے آپ کو دس بردار کر لیا اور پاکستان عوامی تحریک کو بند کر دیا ہے تو آپ یہ کس طرح اس کو کر رہے ہیں پوری دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے اس کی بضاحت کر دیں ڈاکٹر تیارو قادری اصل میں مخلص ہیں ان کے ساتھ کارکون مخلص ہیں انہوں نے اپنی زندگی میں یہ دیکھنا چاہا کہ اگر میں ان کی سرپستی کروں لیکن میں بقاعدہ سیاست میں انہوں نہ ہوں تو میرے یہ بچے میرے یہ کارکون جو نظریاتی میں نے بنائے ہیں یہ کس طرح چلتے ہیں وہ ہمیں دن رات دیکھ رہے ہیں اور جماعت نے جو بھی مسئلہ نواز شیب ہے اس نے مریم نواز کو تیار کیا ہے اگر پٹو ہے تو وہ اس نے اپنے بیٹے کو تیار کیا ہے براول کو تیار کیا ہے بلو ہر کس نے اپنے بیٹے کو تیار کیا ہے ڈاکٹر تیارو قادری وہ شخصیت ہے جس نے اپنی زندگی میں یہ کہا ہے کہ میں سرپرستی کروں گا لیکن میں بقاعدہ سیاست سے آٹکے یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ جو میرے بیٹے ہیں ان کو نہیں میں دے رہا بلکہ سپریم کونسل بنائی ہے پانچ افراد کی وہ سپریم کونسل پاکستان کو چلا رہی ہے اور ڈاکٹر تیارو قادری دیکھ رہے ہیں اپنی زندگی میں دیکھنا چاہتے تھے اس لیے انہوں نے سیاست سے ایلاد کی اختیار کیا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے یہ صرف لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ میں اگر مخلص ہوں میرے کارکون مخلص ہیں تو انشاءاللہ اس پاکستان میں تبدیلی آئے گی کیونکہ میں یہ منتقل اپنی اولاد کو منتقل نہیں کر رہا سیاست میں بلکہ اپنے بیٹے وہ جو انقلابی ہیں جن کو نظریہ دیا ہے جن کو میں نے تیار کیا ہے میں ان کو اپنی زندگی میں دیکھنا چاہتا ہوں یہ کیسے کام کرتے ہیں تو وہ سیاست سے دستبردار نہیں ہوئے بلکہ سیاست کو اپنی نظر سے دیکھ رہے ہیں ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان عوامی تحریک پی پی وان سکٹی سیون کے صدر جناب سعید گجر صاحب ان سے بات کرتے ہیں کہ پاکستان عوامی تحریک بالخصوص یونین کانسل دو سو انتالیس میں بلدیالتی انتخابات میں کیا کرنے جائے بسم اللہ الرحمن 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 پی پی ایک سو سٹارٹ دیا یارہ یونین کانسلہ نے انشاءاللہ پاکستان عوامی تحریک یارہ یارہ بلدیالتی الیکشن چے جتے گی کس طرح جتے گی کس طرح جتے گی ایس ویلے نظریاتی سیاست صرف پاکستان عوامی تحریک کر دیا ایک پارٹی او دا نظریہ روٹی کپڑاتے مکان نانے دا بھی نظریہ یہ ہوئی سی بیٹی دا بھی ہوئی نظریہ سی نارائے سی اور اگر دو ترزہ بھی نارا ایک کی ہے روٹی کپڑاتے مکان ایک پارٹی جتا نظریہ آئے ہوئے کہ شیر ایک وری فیر صرف ایک ہے نظریہ ایتے تو لاوہ کوئی نظریہ کوئی سوچ نہیں شیر ایک وری فیر تیسری پارٹی ایک تبدیلی تبدیلی پارٹی انہوں بھی لوکاں ازمال ہیں او ایک وری اسی آگے تاہی پاکستان نوہ بناتا ہوں گے دو سال ہو گئنے انہوں اگر نہ کوئی نظریہ ہے نہ کوئی سوچ ہے اور تبدیلی تبدیلی واسطے نہ کوئی نظریہ ہے اور نہ کوئی انہوں کو پلانے ایس ویلے تے انہوں دی گل شاید ایک فوڈ انڈ سپیکٹر دی نہیں ماندھا انہوں پاکستانو کی چلانے ہیں نظریہ تی جماعت نظریہ تی جماعت ایک نظریہ تے کھڑی ہے او پاکستانوانی تحریف ہے جدا نظریہ نہ تے تہرال قادری دے نہ میرا نہ تاڑ ہے او نظریہ آقا علیہ السلام دے اور او نظریہ او فکر علامہ اقبال دی ہے جس فکر دے ہوتے پاکستان بنیا سی اور او اس فکر دے ہوتے قائد اعظم مدلی جنادی قیادت ہوتے بیچ کم ہویا او اس والے جڑی پارٹی سی انہوں نے کم کی تا تو پاکستان ایک نظریہ تے ازاد ہو گیا ازاد اس نظریہ تے ہو گیا لیکن او نظریہ او سوچ یہ تھے امپلیمنٹ نہیں ہو سکی یعنی کہ تکمیل نہیں اس نظریہ دی ہوئی تکمیل انشاءاللہ ڈاکٹر تاہر القادری اسے فکر نو لے کے چلے نے اور تکمیل انہوں نے قیادت بیچی ہوئے گی اور لوگ مہون اس نظریہ نو سمجھ گئے نے کہ اے نظریہ اچھا ہے اور اے جتے گئے انشاءاللہ اچھا چوری صاحب یہ دس ہو ڈاکٹر تاہر القادری صاحب جنہ دیت اسی گال کر رہے ہو دو دفعہ لانگ مار چونہ نے کیتا اور پاکستان جو آنڈے نے مڑ کے پھر کنیٹا چلے جانے نے تے سیاست کی میں کرنگی ہو گو کیوں پہلے دے سیاست چھٹ چکے ڈاک صاحب نے نہ تے سیاست چھٹی ہے نہیں سار پریس کانفرنس موجود ہے پریس کانفرنس موجود ہے آجی سناو پریس کانفرنس موجود ہے ڈاکٹر صاحب نے نہ سیاست چھڑی ہے نہ چھڑنگے اور نہ چھڑ سکتے سیاست اگلے دن ایک پارٹی دے لیڈر نے کیا آئی کہ سیاست تے صرف جانور نہیں کرتے سیاست تُسی کنوں کہندے ہو سیاست حقوق الابادہ نا سیاست ہے سیاست کیڑا بندہ جڑا حقوق الابادہ کھانے سر شاپ ایس ٹیم حقوق الاباد دے گال نہیں ہو رہی پاکستان دے سیاسی سورتیں آتے ہیں حقوق الاباد ایک الگ چیز ہے نا سی سیاسی گال کر رہے ہیں حقوق الاباد ہی سیاست ہے اور ڈاکٹر صاحب فل فلیڈ ڈاکٹر صاحب دا نظریہ ڈاکٹر صاحب دی جماعت ہی ہے یایو اللہزین آمانو ادخینو فیس سلامی کافہ اے ایمان والو دین دے بچ پورے دے پورے داخل ہو جاؤ دین دے بچ ایمان والے نو اللہ کرنے دیاد ہے اور اے ڈاکٹر صاحب دا نظریہ حضور پاک دا فرمانے اور قرآن دیئے آیتیں ڈاکٹر صاحب دا نظریہ ایمان والے انہی دیر تک پورا ہو دا دین ہی مکمل نہیں جنہی دیر تک کو سیاست نہیں کر دا ڈاکٹر صاحب نے جنہی تسی کہندے پہ سیاست چاہت دیتی ہے ڈاکٹر صاحب نے پاکستان میں نہیں کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب دی خود دی میں نہیں کہہ رہے ہیں میں انہی پریس کانفرنس دا والا دی رہے ہیں ڈاکٹر صاحب نے پاکستان عوامی تحریک دی صدارت چڑی ہے سیاست نہیں چڑی ہے تو آج میں علم جے اضافہ کر دا ہوں ڈاکٹر صاحب نے پاکستان عوامی تحریک دی صدارت چڑی ہے نظریہ دیتا ہے پاکستان عوامی تحریک اس نظریہ تے کام کر رہی ہے پاکستان عوامی تحریک بلدیاتی لیکشن لڑ رہی ہے اور پاکستان عوامی تحریک انشاءاللہ پنجاب وچوں جتے گی کی تیاری یہ تحریک کنے لوگ تسی اپنے نال جوڑ لینے بلدیاتی لیکشن وچ تیاری سا ڈی اے وے کے اسی ساڈیاں تنظیمہ جنین کانسل لیول تک ساڈی تنظیمہ وارڈ لیول تک موجود لیں اسی اپنیاں تنظیمہ دے سیرتے انشاءاللہ اے بلدیاتی لیکشن لڑانگے اور اے دے اتنے ہی اسی ورک کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ون کرانے بہت شکریہ ناظرین آپ نے سعید گجر صاحب کی گفتگو سنی آج ہم یونین کانسل دو سو انتالیس میں موجود ہیں اس سے قبل آپ نے صدر پاکستان عوامی تحریک افضل گجر صاحب کی بھی گفتگو سنی اس طرح کے پروگرام لے کے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے دیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ